ارطغل غازی ان جابازوں کی زندگی پر بنایا گیا ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کیا اور اپنی ساری زندگی عیسائیوں اور منگولوں سے لڑتے لڑتے گزار دی اور پھر کئی صدیوں تک اسلام حکومت قائم رکھی آج کی ویڈیو میں ہم ارطغل غازی میں دکھائے گئے کچھ میسٹیریس سینز کی بات کریں گے جن کے بارے میں شاید بہت ہی کام لوگ جانتے ہوں گے جیسا کہ ارطغل نے اپنی گھوڑی کی پوچھ کو کیوں باندھا اور لوگ جنگ پر جاننے کے بعد ان کے پیچھے پانی کیوں پھینکتے تھے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دپا دیں نمبر وان کہ جب بھی ارطغل غازی کے مو سے اللہ اکبر نکلتا ہے تو وہ گھوڑی ہوا میں اٹھ جاتی ہے اور سین میں جان بھر دیتی ہے اب آپ لوگ سوچ رہی ہوں گے کہ ہر دفعہ ایسے کیسا ممکن ہے کہ جب بھی دشمن کو للکارا جائے تو یہ گھوڑی ہوا میں اٹھ جائے دوستو یہ گھوڑی کافی زیادہ ٹرین ہے اسے اس بات کے لئے ٹرین کیا گیا ہے کہ جب بھی اللہ اکبر کی آواز سنے تو ہوا میں اٹھ جائے جس سے یہ سین اور بھی خوبصورت اور جاندار بن جاتا ہے اور دیکھنے والے سہر میں مبتلا ہو جاتے ہیں نمبر دو یہ سین کافی اپیسوڈز میں دکھایا گیا ہے کہ ارطغل غازی ہر جنگ سے پہلے اپنی گھوڑی یعنی جگانی کی پونچ کو بان دیتا ہے جس کے بعد ہر کسی کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام آخر کیوں کیا گیا دوستو اس عمل کو تاریخی اہمیت حاصل ہے جب بھی کوئی ترک جہاد کے لیے جاتا تو وہ اپنے گھوڑے کی پونچ کو بان دیتا تاکہ گھوڑے کو بھی یہ پتا چل جائے کہ وہ میدان جنگ میں ہیں اور اس پونچ کو بانتے ہوئے سب ترک اس بات کا عظم بھی کیا کرتے تھے کہ ہم میدان جنگ سے یا تو فتحیاب ہو کر واپس آئیں گے یا وہیں شہید ہو جائیں گے پر ہار کر نہیں آئیں گے نمبر تھری آپ لوگوں نے ارطغل میں مختلف موقعوں پر خطوط دیکھے ہوں گے ان خطوط کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ سب عربی میں کیوں ہیں جبکہ ترک تو عربی جانتے ہی نہیں تھے اس کا جواب یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ سے پہلے کے عدوار میں عربی کا بول پالا ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے ترک زبان پر بھی اس کا گہرہ اثر پایا جاتا ہے ترک زبان میں بہت سے الفاظ عربی اور فارسی سے نکلے ہیں اسی وجہ سے دنیا کا مقابلہ کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے ترکی لوگوں نے عربی زبان کو اپنایا نمبر ٹو ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ جب بھی مجاہدین جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی بیٹیاں بیویاں یا مائیں پیچھے سے پانی اور نمک کو زمین پر پھینکتی ہیں آخر اس عمل کی کیا وجہ ہے کچھ تو بات ہے جس کے سبب ڈرامے تک میں اس کو دکھایا گیا ہے دوستو اگر ہم ترکیش طریق کا متعلیہ کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایسا کرنے کا مقصد صرف مجاہدین کو گڑھ لک کہنا ہوتا ہے بہت سے لوگ اس بارے میں کہیں گے کہ ایسا کرنے سے خوشکسمسی کیسے ممکن ہو سکتی ہے یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے پر ترکوں کی تاریخ میں اس عمل کو خاص اہمیت حاصل ہے نمبر ایک سلطان آزم علاودین کی شہادت کے بعد ان کو مارنے کا الزام ارتغل پر لگایا جاتا ہے کہ اس نے سلطان کو زہر دے کر مار دیا ہے جس پر ابن العربی سلطان کے دربار میں حاضری دے کر ارتغل کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو بلا شبہ اس دور اور آج کے دور کے بڑے بڑے عالموں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے ابن العربی کہتے ہیں کہ اگر کسی عالم کا علم حق کی سربلندی میں استعمال نہ ہو تو وہ اپنا علم اور سائنس زمین پر دے مارے اگر میں اپنی جان کی قیمت پر بھی حق کا دفاع نہیں کرتا تو میں ایک پڑا لکھا عالم نہیں بلکہ ظالم ہوں گا یہ الفاظ سے برامے کی حد تک نہیں ہیں بلکہ ان الفاظ کا دائرہ آج کے بڑے بڑے علماء اکرام پر بھی لاغو ہوتا ہے کہ وہ کیسے آج کمزور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں خدارہ یہ سب چیزوں سے بچیں اور مسلم امت کی سربلندی کے لیے ایک ہو جائیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ